اسلام علیکم جی جناب تو پھیکے پھیکے کھانوں کے بعد مسالے در کھانوں کے بعد اب بنائیں گے کچھ میٹھا اور یہ کوئی ہمارا میٹھا نہیں ہے یہ انگریزوں کا میٹھا ہے تو چینے بناتے ہیں لیکن ہے بڑا آسان سا ہی میٹھا آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا اور سپیشلی بچوں کو بہت پسند آئے گا تو چینے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کپ پانی آپ ایک اچھے سے برطن میں پانی لیں ایک کپ اس کے اندر ایڈ کریں ون ٹیبل سپون شگر ضروری نہیں آپ باریک پسے چینے لیں آپ نارمل شگر لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون بٹر بٹر میں اس میں سالٹ ایڈ تھا تو میں نے ایڈ نہیں کیا تھا سالٹ الگ سے اس لئے میں نے یہاں پہ جو بٹر یوز کرتا وہ سالٹ والا تھا تو یہی بٹر آپ نے یوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور ایک کپ میدہ چھان کے اچھے طریقے سے اس پانی میں جس میں ہم نے بٹر اور شگر ایڈ کیا تھا اس میں ڈال لینا ہے ایک کپ کی کوائنٹیٹی جو پانی کی ایڈ کی تھی وہ آپ کے میدے کی مناظبت سے بلکل پرفیکٹ رہے گی اس کے بعد آپ نے آنچ کو ہلکہ کر کے بہت ہی طریقے سے پیار سے اس کو اس پیچولا سے آہستہ آہستہ گوننا ہے بسکلی آپ اس سے اس پیچولا سے آپ اس کے لمس نکالیں گے لیکن گوننے کا اسٹائل وہی جو ہمارا پرانا دیسی طریقہ ہم اسی طرح گون لیں گے پہلے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پانی چینی وغیر ڈالیویتی وہ سب مکس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا ہے چولے سے اتارنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے انڈا انڈا آپ نے ڈائریک نہیں ڈالنا ہے آپ نے پھٹ لینا ہے انڈی کو میں نے پہلے آدھا انڈا ڈالا تھا جب مجھے لگا کہ ہاں اس میں آدھا انڈی کی اور ضرورت ہے تو میں نے باقی کا ڈائیٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو خوب مک کے شک کے مار مار کے اس کی ڈو بنا لی تھی اور ڈو بہت ہی پرفیکٹ بنی تھی اس کے لئے مجھے اور کچھ یوز نہیں کرنا پڑا دین آفٹر میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال کے اس کے چوروز بنانے اسٹارٹ کیے نوزل جو ہے جو اس میں یوز ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میرے پاس اسی طرح یہ نوزل تھی ویسے ہوتی یہی والی نوزل یوز ہے لیکن اگر اس سے زیادہ موٹھی ہوتا وہ بھی لے سکتے ہیں تو وہ اور تھوڑے تھک بنتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے پین میں آئل لے لیا تھا آئل تقریبا تین پلی میرے میں نے یوز کیا تھا تو آپ جو ہے اتنا رکھنا ہے کہ بہت زیادہ آئل نہ ہو نہ بہت کم آئل ہو اس کے بعد میں نے آئل کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کرنے کے لیے رکھا پھر میں نے چاکلیٹ ساوس بنانے کے لیے سٹارٹ کر دیا اور چاکلیٹ ساوس کریم ڈالی تھی کریم سے اس کی تھوڑا سا سوسی ہو جاتا تو میں نے اس میں یوز کی تھی کریم آفٹر میرا چاکلیٹ ساوس ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے چوروز جو بنائے تھے وہ میں نے پہلے آئل چیک کیا چھوٹا سہی چورو ڈال کے آفٹر میں نے سارے چوروز جو بنائے تھے وہ میں نے باری باری ڈالے اور یہ بہت ہی زبردست بنائے تھے آپ بلیو نہیں کریں گے اگر آپ کی ریسیپی فالو کر کے بناتے ہیں تو آپ یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اچھا میں نے یہاں پہ آنٹ جو ہے بہت سلو کر دی تھی کیونکہ آلریڈی ہیٹ اپ ہو چکا تو آئل یہاں اپنے آئل کو بہت زیادہ تیز نہیں کرنا ہے ورنہ یہ ڈائریکلی اوپر سے فلر آئے گا اندر سے کچھ رہ جائیں گے یہاں میں نے جو روز اتنے ہی ڈالی تھے کہ وہ آپ میں چپ کے نہ کیونکہ انہیں پورا براؤن ہونے کا وقت مل جائے اور وہ چپ پک کے میرے ستیا ناس نہ ہو جائیں اس لئے میں یہاں تھوڑے تھوڑے کر کے یہ ٹکس ڈالی آپ چاہیں تو کیسٹر شگر بھی لے سکتے ہیں اور ہو سکتے باریک چینی لے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اسے ہم نے اس کے اوپر چپکانا ہے چپکانا یعنی کس طریقے سے جو روز پر لگانا ہے وہ آپ کو ویڈیو دیکھ پر چلے گا یہاں جب تک جو روز فرائے ہو رہے تھے تو یہ میں نے پرپیر کر لیا تھا پہلے ہی اور چلے فرائے ہونے کے بعد آپ نے پہلے اس کو الگ پلیٹ میں نکالنا ہے اچھا ہوگا کہ آپ ٹیشو پیپر پر نکال لیں تو سارا ٹیشو پیپر سوک کر لے گا اور چلے 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 ہم نے اس کو سنیمن پورڈر بنالنا یہ جب میں آپ کو بتایا تھا سنیمن اور شگر کا تو پورڈر میں نے ریڈی کر لیا ہے اب جو ریڈی ہو چکے ہیں چلے روز ان کو ہم نے اس پورڈر میں لگانا ہے اس پورڈر کو اس کے اوپر سپرنکل کرنا ہے تو اس لیے چلے روز کو نکال بہت بڑا نام ڈالی تھی تو یہ بہت میٹھے نہیں ہوتے اس کو آپ نورمل ہی سوس بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تے تو آپ نے یہاں پہ سوس آپ کو نظر آ رہا گئی ریڈی ہو چکے تھا اور میں نے سنیمن شگر کا کوٹنگ کر کے اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا تھا ساتھ میں اپنا یہ سوس بنایا تھا وہ میں نے ساتھ میں رکھ دیا تھا اور بچوں نے بہت انجوائی کیا آپ بھی اس ریسپی کو بنائیں اور انجوائی کریں تو مجھے ہی بتائیں یہ ریسپی آپ کیسے بنیں اگر آپ کیا ہائی ٹی یا شام اللہ حافظ